سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں بھائی میں ہوں افتخار امہ دوراب دیکھ رہے ہیں افتخار امہ ٹی وی دو ازار اکیس کا جو ہے آخری چل رہا ہے اور دو ازار بائیس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے نیو فینسیرز کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اکثر دوستوں کے جو ہے میرے پاس میسیجز آتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے ہمیں کوئی برز بتائیں کہ ہم کون سے برز رکھیں کن برز میں جو ہے زیادہ پروفٹ ہوگا کون سے برز جو ہے وہ دو ہزار بائیس میں جو ہے وہ کام کریں گے اور کن برز پر جو ہے زیادہ منافع ملے گا تو ان نیو فینسیرز کو بھائی میں ایک ایڈوائیو دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا صبر کر لیں کیونکہ دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کے شروع میں جو بریڈ آئے گی اس میں سے آپ بالکل ینگ پتھے اپنے لیے جو ہے سیلیک کریں ینگ پتھے اٹھا کے لے کے جائیں اس کے بعد سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا جو فرس سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کسی بھی جگہ کا انتخاب کر لیں ٹھیک ہے ایسا کوئی روم دیکھ لیں ایسا کوئی شیڈ بنا لیں کوئی چھوٹی سی جگہ دیکھ لیں اس کے بعد جو دوسرا آپ نے کام کرنا ہے اپنے لیے پنجرے پنجرے خرید لیں اور میں آپ لوگوں کو ہمیشہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ بھائی ہمیشہ جو ہے آپ باکس آپشن والے پنجرے خریدیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس شیڈ ہوگا پنجرے ہوں گے تو پھر اس کے بعد برڈز کو سمالنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ ڈائریکلی برڈز لے لیں گے اور آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی پنجرے نہیں ہوں گے تو آپ کو بہت زیادہ مسئلہ مسائل کا سامنا ہوگا تو پہلی رکمنٹیشن تو بھائی آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ پہلے جگہ کا انتخاب کریں جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ دھوک اور ہوا کا گزر اچھا ہو گرمی اور سردی بہت زیادہ نہ ہو وہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد پنجروں کا انتخاب کر لیں اور جیسے ہی جنوری شروع ہو اس کے انڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی بلو برڈز ہیں بجیز ہیں یا کوئی سے بھی برڈز ہیں ان کی بریڈ جو ہے مارکیٹ میں آنا سٹارڈ ہو جاتی ہے لوگوں کے فارم پر جو ہے ٹھیک ٹھیک بریڈ جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے تو آپ اس بریڈ میں سے جو ہے اپنے لیے اچھے اچھے پتھے جو بھی آپ برڈز رکھنا چاہتے ہیں تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ دو ہزار بائیس میں کون سے برڈز جو ہے وہ بہت اچھے جو ہے آپ لوگوں کو منافع دیں گے اور بہت اچھا جو ہے وہ انشاءاللہ بزنس کریں گے دو ہزار بائیس میں ٹھیک ہے تو ان میں سے جو ہے آپ نے ان میں سے تین مہینے کے ڈھائی مہینے کے چار مہینے کے پتھے اٹھا کے ان کو ٹھیک ٹھیک سے تیار کرنا ہے ان کی ڈائیٹ ان کے تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو جو ہے اپنے سیٹ اپ کے لیے تیار کرنا ہے آنے والے سیزن کے لیے دو ہزار بائیس کے انڈ میں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا فرس اسٹیپ آپ کا کہ آپ نے جگہ کا انتخاب کر لیا آپ دنجرے لے لیے اور اب آپ کو آتا ہے کہ جی کون سے وہ برڈز ہیں جو آپ نے پرچیز کرنے ہیں یا لینے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی ایزا برڈ فینسیر برڈ لور میں آپ لوگوں کو سیجس کرتا ہوں کہ اگر آپ پہلی دفعہ برڈز رکھ رہیں تو شروع میں تھوڑے سے بجیز رکھ لیں ٹھیک ہے پانچ پیر چار پیر یا آٹھ پیر اس طرح سے کچھ آٹھ پانچ یا آٹھ پیر لے کے رکھ لیں اس پہ دو یا تین مہینے کا ورگ کر لیں ٹھیک ہے بجیز ایسے لیں تقریباً چار مہینے کے اس پہ تھوڑا سا آپ نے ورگ کر لیا بجیز آپ کو کافی چیزیں سکا کے جائے گا بریڈ کیسے ہوتی ہے انڈے بچے کب نکلتے ہیں کتنے دن میں انڈے سے بچہ باہر آتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سکا لے گا اس کے علاوہ تھوڑا سا دانے کے بارے میں معلومات کر لیں کہ دانا کس ٹائپ کا کھاتے ہیں یہ پوتے وغیرہ ٹھیک ہے یہ دانا وغیرہ جب آپ کو معلوم ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کنورٹ کرنا ہے کسی بھی اچھے برڈ کے اوپر لائک اگر میں آپ کو سجیست کروں کہ نیو فینسیر اگر آپ کوئی برڈ رکھنا چاہتے ہو تو نمبر ون برڈ میں آپ کو سجیست کروں گا کہ لوٹینو کومنڈ روزی کولی لف برڈ جو ہے لوٹینو وہ آپ رکھ لیں وہ آج کل پاکستان میں بہت اچھی بریڈ کر رہا ہے پاکستان کے ویڈر میں وہ بہت زیادہ ایڈجس ہوا ہوئے تو اس کی بہت اچھی بریڈ آتی ہے پاکستان میں کلر لف برڈ میں آپ کو ایک نیوٹیشن چیوز کر لیں بہت اچھے اچھے لف برڈ ہیں جس طریقے سے جو لف برڈ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے جیت میں ان میں سے کوئی ایک اچھا سا لف برڈ اپنے لئے چیوز کر لیں اور اس کے جو ہے آپ اپنے پاس پیر لگا رہے ہیں اس کے بعد جو دوسرا میں آپ کو سجیس کرنا چاہتا ہوں اس وقت فشر کے ریڈ بہت اچھے ہوئے ہیں فشر پاکستان میں بہت اچھی بریڈ کرتا ہے اور بہت زیادہ اچھی اس کی پروڈکشن ہے اس میں آپ کو کبھی بھی لوس نہیں ہوتا کیونکہ جتنے چار چار بچے پانچ پانچ بچے فشر نکال رہا ہوتا ہے بہت کم برڈز جو ہے وہ اتنے چار چار بچے دے رہے ہوتا ہیں ٹھیک ہے دو برڈز تو یہ ہو گئے کہ جو دو ہزار بائیس میں اور کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی بریڈ اور جو بڑے بڑے فارم تھے خاص کر فشر کے وہ تقریبا پچھلے دو سالوں میں ختم ہو گئے لوگوں نے فشر کے ریڈ کی ویسے جو ہے اپنا تمام شیٹ اپ کلوس کر دیے جس کی ویسے فشر کی جو بریڈ تھی وہ آلموس ختم ہو چکی ہے آپ فشر کے برڈز لینے کے لیے جائیں آپ کو اچھے دو یا تین پیر بھی بہت مشکل سے ملیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت فشر مارکیٹ میں بالکل بھی اویلیبل نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ جوش کسی اور برڈز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ آپ آپ لائن لف برڈ رکھیں آپ لائن روزی کولی لف برڈ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لائن جو رنگ برڈ ہوتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن رنگ برڈ کی قیمت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ شروع میں جو ہے روزی کولی آپ لائن رکھیں وہ جو ہے بہت زیادہ اچھی اس وقت قیمت ہے اس کی اور جب برڈنگ سیزن ہوتا ہے تو اس کی پرائز آلموسٹ جو ہے وہ دبل ہو جاتی ہے تو اس کے بچے آپ اٹھائیں جنوری میں فروری میں اس کے آٹھ دس پیار اپنے پاس جمع کر لیں اور اس کو جو ہے آپ تیار کریں اپنے نیو سیزن کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگر میں آپ کو سجیس کروں کہ آپ اگر کوئی برڈ سے ورک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہے البینو بلیک آئیز البینو بلیک آئیز اس وقت بہت ڈیمانڈیبل برڈ سے ٹھیک ہے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ اس کے جو ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے کہیں سے پانچ پیئر کر کے دے دیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو البینو بلیک آئیز کے پانچ پیئر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس وقت اس کی بریڈ بہت ہی کم ہے لوگ اس کو بہت زیادہ جو ہے ڈیمانڈیبل برڈ کے طور پر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ البینو بلیک آئیز جو ہے ان کے پاس بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے اس کی پرائز بہت اچھی ہے اور بریڈنگ سیزن میں اس کی پرائز آلموس تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے لوگوں کی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو آپ اگر البینو بلیک آئیز کے اوپر بھی جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں جسے عام زبان میں جو ہے وائٹ فشر کہتے ہیں ٹھیک ہے وائٹ فشر پر آپ ٹھیک تھاک جو ہے اپنے دس پیئر پندرہ پیئر جتنے بھی آپ پیئر لگائیں کہ یہ بھی ٹھیک تھاک آپ کو پروسٹیبل برڈز جو ہے وہ لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اور سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ البینو پرسناٹا ٹھیک ہے البینو پرسناٹا ایسا پیئر ہے کہ میں تقریباً دس پندرہ سال سے پرندے پال رہا ہوں ٹھیک ہے پرندوں میں جب سے میں آیا ہوں میں نے البینو پرسناٹا کی جو پرائز ہے وہ کبھی بھی جو ہے دس ہزار سے نیچے آتے ہوئے نہیں دیکھی سب سے بڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پروڈکشن انتہائی کام ہے لوگوں کے پاس اس کے برڈ بہت زیادہ ہیں لیکن اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت ہی کام ہے لوگ اس سے بریڈ لینے کیلئے ترست ہیں کہ کس طرح سے اس سے بریڈ لی جائے اور اگر کسی کے پاس اس کی بریڈ آئے تو وہ بہت زیادہ خوشحالی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت ڈیمانڈیبل برڈ ہے اس وقت پاکستان میں میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں آپ پاکستان کے کسی بھی اس وقت میں چلا جائیں البینو پرسناٹا ریڈ آئیز یہ بہت ہی ڈیمانڈیبل برڈ سے اس کی پرائز اس وقت بہت ہائی ہے بہت زیادہ اچھی ہے لوگ اس میں جو ہے لاکھوں روپے بنا رہے ہیں لاکھوں روپے کمار رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ تھوڑا سا اچھا انویسٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو برڈز کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے تو آپ کو میں سیجز کروں کہ البینو پرسناٹا کے اوپر جائیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل برڈ سے دو ہزار بائیس کا کیونکہ اس کی پرائز رکنے والی نہیں ہے کیونکہ تمام برڈز کی جو پرڈکشن ہے وہ بہت ہائی ہے ٹھیک ہے جس برڈز کی پرڈکشن زیادہ ہوگی اس پرڈکشن کی وجہ سے اس برڈز کی جو ڈیمانڈ سپلائی ہے وہ زیادہ ہوگی تو اس کی پرائز آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گی لیکن البینو پرسناٹا ایسا برڈز ہے جس کی جو ہے پرڈکشن کم ہے اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس لئے اس کی پرائز ہمیشہ ہائی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ میوٹیشن کی طرف جانا چاہیں تو میوٹیشن میں تو بھائی لاکھوں لاکھوں روپے کے برڈز ہیں ٹھیک ہے جتنی آپ کی جیب آپ گنجائی دے سکتی ہے تو آپ وہ رکھ لیں تو آپ اس میں بہت زیادہ ٹھیک تھاک پروفٹ کما سکتے ہیں اس وقت میوٹیشن پر لوگ لاکھوں روپے بنا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایسے ایسے بریڈر ہیں جو کروڑوں روپے کے برڈز رکھے ہیں اور ہر سال بریڈ پر کروڑوں روپے کماتے ہیں کیونکہ ان کے بچے بیچتے ہیں اور ایک ایک بچہ تقریباً ستر ستر اسی اسی آزار روپے کا ایک ایک بچہ بیچتے ہیں تو اگر آپ نورمل رہنا چاہیں کیونکہ آپ ایز ای نیو فینسیر تو میں آپ کو ابھی فیلال یہی سیجس کروں گا کہ الوینو پرسناٹا سے آگے مجھ جائیں اگر آپ تھوڑا سا ایکسپیئنس لینے چاہتے ہیں تو پار بلو جو اس وقت تقریباً پچیس تیس یا چالیس کے درمیان ہے تو آپ اس کے اپنا ایکسپیئرمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اپنا انویسیمیٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ پیئر نہ لیں تھوڑے سے پیئر لے کے اس پر تھوڑا سا ورگ کریں پھر اس کے بعد جب آپ کو میوٹیشن کا گیم سمجھ میں آئے تو پھر آپ اس کی طرف جائیں ٹھیک ہے تو بھائی یہ ہے کہ ان نیو فینسیرز کو میں یہ کہوں گا کہ پہلے چھوڑے بٹس سے سٹارٹ لیں پھر گریج گلی جو ہے آپ نے تھوڑا سا اوپر جانا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دم سے ہی جب ہائی رسک انسان لیتا ہے تو پھر جب خدا نہ خواستہ اس میں کوئی لاؤس ہو جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وائل لائف ہے اس میں نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا لوگوں کے بٹس مرتے بھی ہیں وائرس بھی آتے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری بیماریاں بھی آئے جاتی ہیں تو نفع و نقصان بھائی ساتھ ساتھ چلتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آج آپ نے دس لاکھ روپے لگائے اور دوسرے دن آپ دیس لاکھ روپے کمانے لگ جائے تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس میں کمانے کے لئے تھوڑا سا آپ کا ایکسپریئنس بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا آپ کو جب چوہٹے لگتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ جی بٹس ایک گریجولی ہے کیا اس سے کس طرح سے بریڈ لینی ہے اس کو کس طرح سے کیئر کرنی ہے جب یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آجاتی ہیں تو پھر آپ بٹس پہ جو ہے ٹھیک ٹھیک پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بہت ہی پروفٹیبل بزنس ہے لوگوں کے لئے لوگ اس سے اپنے اپنے گھروں کے پورے کچن چلا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی پارٹ ٹائم اپنے بٹس پس سے اپنے گھر کا پورا کچن چلا سکتے ہیں اور بہت ایزیلی چلا سکتے ہیں تو بھئی یہ انفرمیشن تھی نیو فینسیئرز کے لئے جو یہ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم کون سے برٹس رکھے تو بھئی شروع میں تو آپ کوئی ساری برٹس رکھ لیں دیکھیں آپ شروع میں آپ جو بھی برٹس رکھیں گے تو اس پہ تھوڑا سا آپ نے اس پہ ریسرچ کرنا ہے کہ کیا کھاتے ہیں کس طرح سے رہتے ہیں ان کا کیا کیج ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آستا آستا آپ خود سیکھتے چلے جائیں گے اور خود کھلاری بنتے چلے جائیں گے تو بھئی اسی طریقے سے آپ اپنے سیٹ اپ کو بھی ڈیویلپ کرتے چلے جائیں کہ اگر آپ نے برٹس رکھے ہوئے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ایک یا دو برٹس سیلیک کر لیں ٹھیک ہے مختلف میوٹیشن کے اس کے اوپر اپنے پرانے برٹس کو نکالتے جائیں اور نئے برٹس اپنے بریڈنگ سیزن کے انڈ میں جو ہے اسی طرح سے لوگ اپنے برٹس کے بڑے بڑے فارم بناتے ہیں لوگ اپنے برٹس کا جو بڑا بڑا سیٹ اپ بناتے ہیں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ شروع میں جو ہے تھوڑا سا لوگ چلتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں پھر تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں اور پھر جو ہے پورا اپنا میوٹیشن کا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو بھائی نیچے لال بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے چینل اتخارے میں ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے تو چلیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے کسی نیچ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ